جو بھی سوالات ہوں گے یا جو جو اعتراضات ہوں گے ہر لحاظ سے ان پر بات کی جائے گی اور جو آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے حاضر القرآن اس سے آپ پر ہر لحاظ سے کھل کر واضح کیا جائے گا اور آج یہ بات بھی آپ پر یعنی اگلی انشستوں میں واضح ہوگی ہر لحاظ سے کھل کر واضح ہوگی کہ یہ جو قرآن آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے اس میں سب سے زیادہ ذکر میرا ہے میرا یعنی اللہ کے رسول احمد عیسیٰ تھا سب سے زیادہ ذکر میرا ہے اور بہرحال جیسے آگے بڑھیں گے تو ہر موضوع پر ہر لحاظ سے ہر پہلو سے کھل کر جو ہے وہ بات کی جائے گی دنیا کی کوئی طاقت کسی بات کو بھی جتلا نہیں سکتی نہ جتلا سکے گی نہ رد کر سکتی ہے نہ رد کر سکے گی ہر لحاظ سے یعنی کہ اگر کوئی القطاع اسال کتاب کو پڑھتا ہے تو وہ گواہی دینے پر مجبور ہو جائے گا کہ ہاں احمد عیسیٰ تو بھی اللہ کا وہی رسول ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے اور اگر کوئی نہیں پڑھتا یا اندوں کی طرح دوسروں کے پیچھ اکسیل پر چلتا ہوا کفر کرتا ہے قضب کرتا ہے تو بلاہر اسے بھی ماننا پڑے گا وہ بھی گواہی دے گا بلکل اس طرح گواہی دے گا جیسے نو کے بارے میں گواہی دی گئی تھی جیسے ہود کے بارے میں جیسے سالے کے بارے میں جیسے شیو کے بارے میں جیسے لوت کے بارے میں جیسے موسیٰ کے بارے میں ہر کوئی گواہی دے گا ہر کوئی مانے گا لیکن تب ماننا پھر آپ کو پتا ہے کوئی فائدہ نہیں دے گا کوئی نفع نہیں دے گا تب ماننا فیرون کی ماننے کی مسئل ہوگا آلے فیرون کی وہ جو پہلے حلاف چلے قوام ہے تب ماننا کوئی نفع نہیں دے گا اس لیے آج آپ کے پاس وقت ہے اس وقت جو ہے وہ سب سے پہلا کام یہ کریں کہ سرگتاب کو حاصل کریں اور اسے شروع سے لے کر آخر تر ترتیب کے ساتھ پڑھیں اس میں آپ کو ہر لحاظ سے حق ملے گا یہ جو آپ آج آپ نمازیں روزے حاج زکاعت کے نام پر جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ سب کا سب بے بنیاد الباطل ہے یہ جو کہا جا رہا ہے محمد آخری رسول تھا محمد آخری نبی ہے یہ سب کا سب بقواس بے بنیاد باطل ہے یہ سب کی سب جہالت ہے یہ سب کی سب گمرائی ہیں اور جو کچھ بھی آج ختم نبوت کے نام پر کیا جا رہا ہے جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے یہ سب کی سب جہالت ہے یہ بلکل بے بنیاد ہے بلکل بے بنیاد جہالت گمراہیاں ہیں جن کا حق کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں اور میری ان باتوں پر پیش میں آنے کی بجائے جوش کھانے کی بجائے غصے میں آنے کی بجائے جذبات میں آنے کی بجائے یہ القتاب ہے اس کا رد کر کے دکھائیں اگر تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا رد کر دے تو جو سزاعت پہ کریں گے وہ مبوغت میں کو پیار ہوں اور اگر ابراغ نہیں کرتے اور چیلنج بھی قبول کرتے ہیں تو پھر جان لیں وہی سزا آپ کے لئے ہے یعنی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ محمد آخری نبی تھا آخری رسول تھا اور جو کچھ ختم نبوت کے نام پر کیا جا رہا ہے جو کہ توہینر صالف کے نام پر کیا جا رہا ہے یہ صحیح ہے یہ ٹھیک ہے تو پھر ایسا کرو کہ میدان میں آجا سزا آپ خود آپ تو تجیز کر چکے ہوئے ہیں کہ جو ختم نبوت کا انکاری ہے اس کی سزا جو ہے وہ قتل ہے جو ختم نورت کو نہیں مانتا جو ختم نورت کا کفر کرتا ہے جی وہ مرتاد ہے وہ واجب القتل ہے تو وہ گستا ہے رسول ہے تو آپ ایسا کرو میدان میں آجاو ایک طرح میں ہوں تو اپنے تمام کے تمام علوم علامہ حضرت شیو سب کے سب اکٹے ہو جاؤ لای بات کرتے ہیں پوری دنیا کے سامنے بات کرتے ہیں اگر کوئی دنیا کی کوئی طاقت محمد کو آخری رسول آخری نبی ثابت کر جائے جو سزا کہیں کہ میں بگتنے پر تیار ہوں اور جو کچھ بھی آپ ختم نورت کے نام پر تیار رہے ہیں جو کچھ بھی آپ جو کچھ بھی آپ توہین ورسالح ختم نورت خرمت رسول وغیرہ کے نام پر جو جو کچھ بھی تیار رہے ہیں وہ بالکل بے بنیاد و باطل ثابت ہو جائے تو کیا وہی سزا جو آپ نے سجیز کی آپ خود بگتنے کے لئے تیار ہیں اگر وہ تیار ہیں تو آجے میدان میں اگر حیمت ہے تو میدان میں آ جائیں اور مجھے کچھ کہنے کے لئے تیار نہیں ہے اس آل کتاب میں جسے آپ ختم نورت کہتے ہیں اسی قرآن سے جو آپ کے دن ہاتھوں کے درمیان ہے اس قرآن سے اس آل کتاب میں اس کی بیانات ہیں اس میں بالکل کھول کھول کر درجنوں پہلوں سے درجنوں پہلوں سے کھول کھول کر واضح کیا گیا کہ محمد نہ تو آخری رسول تھا نہ آخری نبی ہے آخری رسول آخری نبی تو بہت بعد کی بات ہے آپ لوگ کہتے ہو کہ محمد ہمارا رسول ہے محمد آپ کا رسول بھی نہیں ہے محمد کو آپ کے لئے بیجے ہی نہیں گیا محمد نہ تو آپ کی زبان میں تھا نہ آپ میں بیجا گیا نہ آپ کے لئے بیجا گیا یہ بھی جاننے ہیں اس میں یہ بھی کھول کر واضح کر دیا گئی جس کو تم رسول ہونے کے دعوے دار وہ تو آپ کا رسول ہی نہیں ہیں اور پھر وہی بات جذبات میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں کوئی جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں اس وقت جن کا تمہارے ساتھ سامنا تھا جن کے ساتھ تم مقابلے بازیاں کر رہے تھے وہ رسول نہیں تھے وہ تو خود قضا ہوتے وہ تمہارے ساتھ سامنا تھے